حضورت عزت تو تے گل کرنا جرمے ہور تے کچھ نہیں دسو میرے جو بندہ کی بھائی میں نے جیل پکڑ کے لے گا ہتھ کڑی ہیں ایتھے لبی ہیں پھر ایتھے بدیا جان بوجھ کے انہوں پچھوارٹر سی وڈے وڈے ہیں دا انہوں زلیل اتنا کرو صویرے توبہ کر جائے میں آکا بچے لگ دے ہو اینج تا نہیں نہ ہوڑا اینج بھی نہیں ہوڑا بلکل نہیں ہوڑا میں نے حضرت جی نے ایو جہاں کمرے ویچھ رکھا جیتے ہیوان بھی نہیں سن رہ سکتے جانی اتنی بدبودار تو پھر میں باروں ایک بندہ اپنے نار لے گئے سی خدمت واس انہوں ہی نہ علیدہ کر دیتا بھائی راتی چیخے گا او میں مر گیا او میں نو پانی دے ہو اکا میرے کوئی چادر سی میں نو جڑے نا کمر دیتا ہو مجھ دیوی دے دے مجھ بھی تراب کے پرہ چلا جانا سی اتنی بدبودار تیوی جو ہاں تی کھٹ مل میں کیا انہوں اتنی رکھ دے ہو یرے اتنے کرنے آنا تھوڑا ہے میں ایک کو چادر اتنی تھنڈی آواز چار رہی سی باروں جناب سلاخان چوار رہی سی تیو اے ڈے 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 وڈے وڈے موٹے ہو لال بھیک تیو جدو میں ساؤنڈ لگا نا تیو میں انہوں کیا میکا ہوئے صحابہ در یامانہ گلن تا صحابہ ہی کر سل دے سا تیو شیرہ نار تیو آتیا نار تیو چیتیا نار تیو سپا نار میں کہے چلو آج ایسی کھٹ ملانا نہیں گل کر لینے میں جدو سمجھ لگا تیو میں کھٹ ملانو کیا میں کہا جان دے ہو میں کیوں آیا میں حضورت عزت واسطے آیا بیٹھا تو جو تو جو میں انہوں کیا لال بیگن ہوں میں کہا میں انہوں ساؤنڈ لگا ہوں تیو میں آیا بیٹھا ہوں حضورت عزت واسطے یہ تسی راتی میرے موہ تے چڑھے تو پھر جان دے ہو میں جناب صویرے جا گیا ہے تو بلکل بیچارے سارے کونج لگے بیٹھے سن اوہ زبانے آل نارو کہہ رہے سن جناب جناد آنا تسی لے آسی وی جان دے ہو آسی وی جان دے ہو آسی وی جان دے ہو تیری نگاہ نا سے دونوں مراد با گئے 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 مہر آتی بڑی دلیری نا بندہ بندہ ہی ہوندہ ایک باری میرے دل لے خیال آیا میں کہتا ہے نو کیلی ضرورت پہ یہ جی تقریزیں کرنے لی تو پھر میں کہا گلہ وڑیاں وڑیاں کرنا آتے ہیں ون جال ون جال میں آتے ہیں یا تا کرنیاں نہیں سن تا جی کیتیا نو تا پھر ون جال تو میں پھر آپ نے کہا میں کہا جہا تا تیرے غدلہ اس تری بھی نہیں پھری تیرے جسم ہوتے جہا تیرے جسم ہوتے نمک تے مرچا بھی کسی نہیں چھڑ کیا مولانا سید کے فیت علی کافی انگریزہ 1857 آپ تے جسم ہوتے کولیں دی اس تری پھیری اس تری تا کپڑے تے پھیری ہوئے تو کجھ نہیں رہ جاندہ تے مولانا سی بھی نہیں کی تھی پھر مرچا تے نمک بھر دیتے انہوں نے کہا بابا راتی انجی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا صویرے جدو آئے تو بابا پہلے ناڑو زیادہ دلیر بیٹھیا میں اکبال کڑے پوچھا میں کہا اکبال دسہ اس تری پھیری ہوئے جسم تے نمک تے مرچا بھریوں ون بابا پھر اٹھ کے انجن چلے کہنے لگا تیری نگاہ نا سے دونوں مراد با گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد با گئے میں اکبال کڑے پوچھا میں کہا دس بابا پھر اینج کیوں چلیا اے تسی علماء اونا دے وارس بیٹھے ہو جی تسی مسیدہ دے سپی کروی اتروا بیٹھے تے تاریخ جی موریخ لکھے گا ایک وقت آئے ایسی اسلام تے ہو کھا تے مولی مسیدہ دے سپی کروی نیسن بچا سکتا اے لکھے جائے گا موریخ لکھے گا ساری جنگی مسید دے نا دا مولی خادم کھا دا جدو سپیکر لانا آئے تھے میں کہا اوہ کھڑیں جی لے جاؤ حسنی آری بچا نہیں حسنی کیڑی گلتو حسنی تسی کوئی اسلام دا کم تر بیٹھے ہو حسنی گٹر نہیں جی موہ پان جوگے نہیں رہے حضور دے خاک کے بڑے حسن کیے کیتا ہے میں آسان نہیں ہے چلے ہو میں تو ویسے ویلچیر تے بیک ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں ہاں جی میں تو اور کوئی مقصد نہیں حسنی تسی کیڑی گلتو تسی حسن جوگے ہو اور شام دیا بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنے نہ انگلہ حسنی کرو تسی حسن مصد کوئی نہیں اسی کا اپنے ملک جی اللہ اکبر اتے پانچ چاروں طرف نہیں کروا سکے پولیس آڑا کہا تین طرف ہوں ہٹا دے ہو کیوں جی کہنے نہیں جی اڑا پہندا اس طرف اگر آواز چلی گی اڑا پہنجاتا اڑا تو جاننے ہونا جی اڑا پہنجاتا ایک طرف سفی کر لاؤ داتا صاحب لاہور آئسن سفی کر لوانا آئسن یا آزانہ دیوارا یا بند کرانا ہے خواجہ احمد مہروی علیہ رحمہ اس مسیطی جدو آئے نماز پڑی چالی بندہ نار کہ آزان دیوارا آئسن یا آزان بند کروانا ہے آزان دیوارا آہ کہیں جی حضرت خواجہ صاحب نے کیا آپ نے فرمایا فرمایا کتنے سال بعد ایک ٹوپی ملی من آہ اٹھ سال بعد ایک ٹوپی ملی من خواجہ شاہ سلیمان توسویہ لہرہ نار آج جناب علمان کم تے ایسی آگ لگی اس درخت کو میری مسیطی راتی خفیہ لاکہ لے گا ایک وجہ آئے باروں سیڑھی لائی اوٹے چڑھ گئے جناب میں دوسرے دن دور تو پہلے پہلے پھر لوا دیتے میں کہا جو دوبارہ اٹھ سیوڑ میری مسیطی آئے یا تو آڑا نقصان ہو جانا یا میرے نقصان ہو جانا پھر اے نہ کہنا بندہ مار گیا میری زندگی مسیط سپیکر نہیں اترنے آہ جدو میں مر گیا پھر جدہ مرضی ملتا دے اے جی کیوں کیوں جی خاتم مر گیا تکی ہو جانا چنگنی اسلام بھی خاتر مر جائے ساڑی کڑی لوڑ جی اسلام اے ہر بندہ یہ سمجھ دا میں تھم دیتی بیٹھا ہے اسلام میں اسلام اپنی پاور نال کھڑیا میں تو آجا سچی گال داس رہے اسلام اپنی پاور نال کھڑیا بلکل پوری دنیا تھے اسلام اپنی پاور نال کھڑیا ورنہ سے اوچھٹو جی کوئی فرض واجب اتنے سبی کرنے جاندے نہیں میں کہا جلے آ فرض واجب تا نہیں گالوچ ہو رہے ہاں جی گالوچ ہو رہے مجد ساہ آجی آپ نے فرمایا گاندہ زبیہ اتھے ضروری آلہ حضرت کوئل پچھے گا برے صغیر ایج ضروری فرمایا ضروری آپ نے پتہ سی پچھے سوال دے وچ کیوئے ہندوانو خوش کرن دا طریقہ آپ نے فرمایا برے صغیر ایج گاندہ زبیہ ضروری ہے تاکہ ہندوان دے گڑھے تیوی چھوڑی نالی چلے گاندہ موتر پیڑا لے جڑے انہ دے سامنے گاندہ زبا کرو اے اس دا موتر پیڑ دے وہ اسی دا گوشت کھان لگیا آج ہندواناڑ بھی جاری سکھاناڑ بھی جاری جناب مرزہیاناڑ بھی جاری پاکستان کس لیے بنا کہتے ہیں نہیں نہیں ممتاز قادری کو پھٹے لگانے کے لیے پاکستان بنا کہوں جی علم الدین انگریزہ لائے دو جو بیٹھو بھئی بات سو بات بات اوہ میں گل بھی تک گل مکاڑی بھی تایا ساری کوئی رات توڑے کوئی تھوڑے رہنے میں واپس بھی جانے آج گل سنو توڑے اے جڑے جذباتا اے بڑے مقدس جذباتا اے نا دی وجہ تو اسے بڑے کفر ہلے کھڑا آپ نے منافق بھی ہلے کھڑے آج ہاں جی وہ کہنے مولی خادم تقریر نہیں کرے گا قطر دے شہزادے تھے آون جاڑی شکار کرن گاتیاں یاشیاں کرن انہا واسطے جائز ہے ملک دے کونے کونے جھرنا مولی خادم تقریر کرے تو یہ نا جائز ہے بس اتنا جرم ہے میرا عورت ہے میں کوئی جرم بھی ویڈ چیئر تھے بھائے کہ میرے کو سبریڈنٹ جیل پجھ دا سی مولوی وہ کی کرنا بار وہ لکھنے دینا جیل ہے میں آکھا یا رہا میں بانگ دینا مسیدی جادو دینا کہلے لکھے کس جرم میں آئے ہو میں کہا حضور کی محبت میں آیا ہوں اور کس جرم میں آیا ہوں وہ اینجن کم ہر لاکھ پہ ہو جا کہنے لکھا یہ بھی کوئی جرم ہے تم کر کے ہو میں کہا ویڈ چیئر تھے میں کی کر سکتا ہو وہ کہنے لکھا میرے دو میں ہاتھ بد دیو کہنے لکھا مولوی دی ہتکڑی کھول دیو وہ پولیس آرے کہنے ہی نہیں ابھی تو ہمارے پاس چابی نہیں انہوں نے کہا لیاو چابی میری والدہ کہنے انہوں نے پڑے ہوئے نہیں سن فرمایا پترہ حلالی ہیں دیا سندہ نہیں انہیں حلالی اپنی ہاتھ دن تو پہچانے جانے خلان اللہ خلان اللہ وہ چاہے وردی پائی ہوئے یا وردی نہ ہوئے جنہ حلالی ماما دودھ پیتے انہوں جتی ہوئے اوماں نے خوشبو آن دی انہوں خلان اللہ انہیں میری اتکڑیاں کھلوا دیتی ہیں دیکھو نہ ہوتا ہم آج بھی ذکر کر رہے چنگہ کام کوئی کر رہے تھے میں آج بھی ہوتا ذکر کر رہے کہ میں جتی ہو میں نے نپے ایک پولیس افسر نہیں تھے میں نے پتہ ہوں نے کی کیا میں نے بند دیتا سیٹھنا میری گڑی کبزہ کر کے میں نے بند دیتا ترہ پولیس آرے پچھے بائے گئے ایک نے میری گردہ نجات پالے ایک نے میرا آتھ نپلے ایک نے آتھ نپلے اے اور میں جو ناستے سکتا ہے نہیں میں نے بنانا تھا کی مطلب سی تو انہوں پچھو آٹر زیبا انہوں زلیل کرو میں جدو اینج ہوا نا کہنے مولی صاحب بیٹھو 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 میں کہا میں تو اڑکو اتھ چھوڑاوی سکنا اتنی پاور ضرور ہے میرے ہاتھ ہیں لیکن میں اس واسطے نہیں چھوڑانے ہاتھ کے تُس ہی ہے نا سمجھو مولوی ڈر ہی کھڑا کیوں جی حضرت خبیب بن عدی جب آپ نے فانسی دیر لگے آپ نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَوْلَا تَخْسَبُونِيَ النَّبِي جَزًا لَزِتُو فرماج میرا دل کردہ سی میں لمبی نماز پڑھا لیکن میں اس واسطے اینج پڑھی مطلب تُس ہی ہے نا سمجھو محمد عربیدہ غلام موت دے درکڑو نماز لمبی کی تھی کڑھا دو رکعت آپ نے اینج پڑھ کے فانسی دے فندے دی ترواب چال پیسے کہ میں انہوں نے کیا میں توڑ کوئی چھڑا ضرور سکنا اس واسطے نہیں میں کہا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ حضرت جی میں ایک گل اس واسطے کہا رہا ہوں کہ ساڑھی یہ تربیہ تک کی ہو رہی ہے میں نے وہ پولس افسر کہنا تُو نبیدہ ٹھیکے دارے جنہوں تیری تقریر سنو تو حضور کی عزتوں تے تقریر کرنا میں انہوں ایک کو ہی جواب دیتا میں آقا جلیا ٹھیک دار تھا صدیق اکبر بھی نہیں سن چوکی دار ضرور ہے میں انہوں کیا میں تُو میری چھٹی داڑی نہیں ویکھی میرا حافظ اڑا نہیں ہے ویکھا میرا عالم اڑا نہیں ہے ویکھا تُو میری معذوری نہیں ویکھی تنہوں پچھو آٹھ رہی سی تُو میں نپ لیا اس واسطے کہ تُو تنخواہ لیندہ تو میں کہا رہا میں بھی تک کسی دی تنخواہ لیندہ پھر بولیا نہیں توڑ کورتزالی تھانے تک موٹر وے تو میں نپ لیا توڑ تک پھر اینج رہا میں آقا جلیا گالے وے جنہوں تنخواہ لیندہ اور گن کے دیندہ کہ میں جنہ دی تنخواہ لیندہ میں آقا جاندہ کونن آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو ہر قوم دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی چک ہو گیا میں نے جیل دروازے تے لے گا اچانک جنہ پہ جیبا میں خالی کوئی نہ کیتی ہے کہنے لگے مولوی جیباں خالی کر میں جیباں خالی کیتی ہے ایک لاکھ چیٹھ سالی ہزار رو پئی ہے نکڑے دوہ جیباں چکے گئے وہ کہڑا کہ مولوی کیتھو لے نا اور میں اکھے جنہ دا کام کرنے وہ دینے نور کیتھو لے نا کیوں جی میرے گار بھی انہیں عملہ میرے گار عملہ کر کے میرے نکے پتر انہیں کٹے آئے انہیں لمیہ پاکے کٹے آئے اتے جناب بوٹا سمیتھ کھڑے رہے انہیں تو بھی حضرت یہی پشتے سے دس تیرہ پی پیسے کیتھو لے وہ کہہ نا انہوں رب دیندہ کہانے سانو تا نہیں دیندہ انہوں نے کہا تو آڑا موں میں موں چاہیے وہ کہاں لے کہ تو پیوامن کرنا کرنا انہوں نے کہا پتر کیوں دا ہوں دے گلنا دو جی ہی کرنے پورا میرا گھر توڑ دیتا لیبریریو توڑ دیتا پیڑا اور تے بھکیاں اور انہیں تنی نتی تقریر میں کرنا میں نے ناپو نیا انہوں مرن کے قریب پہنچے تھا انہوں نے جان چھوڑی کہ میں انہوں کیا یار تو مر جاندہ میں تو آڑا سامنے میں آس رہاں میں انہوں کوئی پریشانی نہیں اس گل دا تھا میں کدھی گل ہی نہیں کیتا میں انہوں کیا تو مر جاندہ بڑا مزا آنا سی کہنے لگا کیوں جی میں آقا تاریخیج لکھیا جانا سی مولی خادم نامو سے رسالت گل کردہ سی انہوں نے نمارے اوڈا پتر مار دیتا میرے دو ہی پتر سن میں دو میں لائک ڈی چوک گیا ہویا سی جا بلکل یہ نہیں سی کہ میں لوگ آپ نے پتر یورپ پڑھنوا سے بیجے تھے لوگ نے پترانو قرآن پڑھانا آپ نے پترانو جدید تعلیم اور لوگ نے پترانو کے قرآن کی بڑے فضائل ہے تسی پڑھو بھئی یہ تو عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون بڑی ڈاڑی عدالت لگنی ایک دن جنہ دین ناڑ اہمیں کیتا پھر حضور دے سامنے ایک دن پہ ضرور ہونے ہیں علماء اپنی ذمہ داریاں نو سمجھن مالکہ نو نوکران دی کمی کوئی نہیں اے پکی بات نہیں اس تو وڈی نوکری کائنات اچھ کوئی نہیں قیامت والے دن رسول اللہ تے خود بلالے گے نا علماء نو بھئی تسا میرے دین دی خاطر اتنی مسیبتہ جلیانے تسی کومیٹیان دی تسی او دور دراز شہرہ تو دور رہ کے اللہ حکبر تے دین پڑھان دے رہے حضور تے انہ نو بلالے گے جنہ علماء دی تو حین کی تھی وہ حضور تے سامنے کمیں پیش ہونا جیڑے کہنے سن مولوی بخشے گیا دسی پہلے بخشے جاؤں جلے آ تو ساڑے تو پہلے جا سا نو کوئی پریشانی کوئی نہیں لیکن جی رسول اللہ پوچھ لیا دس ہوئے ستر سال تُو میرے دشمنہ نو ووٹ دیتے جیڑے بھی سملیج پہنچا انہوں دو سو پچانوے سی غلط نظر آیا جیڑے بھی سملیج پہنچا کوئی ہوئے کسے باشت انہوں اکو کانون غلط نظر آیا اوہ حضور کی زدہ کانگ اور پاکستان بلکل صحیح چل رہا سارا کچھ نظام صحیح چل رہا پاناما لیکس بھی صحیح چل رہا سٹھ سٹھ لگتے سوٹ پانڑے بھی صحیح چل رہے ہیں سارا کچھ پاکستانی صحیح ہو رہا ایک دو سو پچانوے سی جیڑا غلط استعمال ہو رہا بس ایس گلتے سارے نو پریشانی ہیں ایس گلتے ہون دو آزار اٹھارہ وچ حضور کوڑو مافی منگو تے کم از کم ایک پرچی اسلام نو دے دیو توجہو توجہو ایک پرچی اسلام نو دے دیو اور حضور تے دین تخت تے لیانا ہے میں کدھی بھی نہیں کیا مولویاں پیرہ نو لیاو حضور تے دین تخت تے بیٹا ہوئے تے پانچ منٹج پاناما لیکس تے فیصلہ ہو جائے پانچ منٹ بھی زیادہ ہیں حضرت عمر کرتے نے جمعہ تے پوچھ نہیں لیا جی اونا کیا جی آج خطبہ کوئی نہیں سندا عمر دا اے دس سو کرتا کتو بڑیا اسلام تے پاناما لیکس بڑھا نہیں نہیں دیدا ہو تے چھتی لک مربعہ مین دا وہ کمران ہوئے تے چھتی پہوان لگیا کرتا پواہ دیدا اسلام غریبا نو امیران دے دروازے ہیں تے دس کلو آٹے تے تھیلے واس تے دوپ دے ٹائم لینہ نہیں لواندہ اسلام اتنا ڈاڈا ہے جہاں غریب دے گھر آٹا نو ہوئے عمر دی کنڈو تے بوری لدوا کے غریب دے گھر لے جاندہ جس اسلام دی میں گل کر رہا ہوں اوہ اسلام بڑا ڈاڈا ہے اوہ بالکل پانامہ لیکش نہیں بڑن دیندہ عمر بن عبدالعزیز دیندہ دیندہ پیازنا روٹی کھوا دیندہ اٹھ صوبے میں جو زکاة واپس لیندہ نہ ہو دے واسطے بل دی لوڑے اسلام دے بڑا آسان جا عمر بن عبدالعزیز مسجد تو لے گھر تک پہنچے سن جب دا اسلام نافذ ہو چکے سی صویرے پورا نافذ ہو چکے سی ارمہ کھرمہ پتی بھی صویرے فٹ بات ہوتے ستے ہوئے سن اور انہوں پتہ سی عمر بن عبدالعزیز آ گیا لنبی لنبی یہ تھی لوڑ کوئی نہیں رہ دی جی بے لپاس ہوئے گا تھی فلان ہوئے گا تھی کچھ بھی نہیں ہوگا اسلام اسلام ہے ہاں اسلام اسلام ہے کہ تسی اتنے دور و تھک کے آئے ہو کہ میں بھی میں تو تھک تھا کوئی نہیں میں با میں کوئی چوی گھٹے میں چار دنوں تھی بیٹھا رہا دی چوکے وزیر داخلہ کہاں دا سی وہ تھے ایک معذور آدمی جس کو لوگ لائے ہیں میں کہے نہیں پتہ معذور ہی لائے آئے یا وہ کہاں دا سی ایک معذور آدمی ہے وہاں میں کہاں بچے آ تو ایک ہاں اس کو آگے لائے ہیں ڈال کے طور پر ڈال کے طور پر نہیں گھلوے چوہ اور سی توجہ جی بات بات تو تسی سارے نو لکھا سلام گھلوی تسوڑو نہ میتے اے تو آڑے جیڑے جذبات ہیں بڑے مقدس ہیں اے تبدیلی دی طرف اشارہ ہے ہاں جی ہاں تبدیلی دی طرف اشارہ ہے بس تسی صرف نعرہ لانے ہیں نہ پاکستان نے قتل ہونا ہے نہ جلوس نکلیں نہ جناب اگاں لگنیاں کچھ بھی نہیں ہونا نہ دکانہ لٹیاں جانیاں صرف تسی ایک نعرہ لاؤ دیو لبہ اگدہ پوری دنیا تے توجہ اوہ شاہ جی سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جیڑے داتا صاحب تیرہ سال مجذوب رہے ہونو ہوش چند کدھی کدھی جمعہ میرے پیچھے آکے پڑھ دیں اور میں انہ کو پچھایا شاہ جی انہوں نے بڑا راست رابطہ ہے امیرِ حمزہ ناوی یارویانِ پیرہ ناوی اور میں انہ کو پچھایا میں کہا شاہ جی دسو اس وقت رسول اللہ خود کی چاندن انہوں نے کہا حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیہ کا نعرہ لگا اون لاؤ سارے اون لاؤ اون لاؤ توجہ حضرت نے پہلا جنازہ پڑھایا جی علم الدین دا نو نومبر جی میں ساری کتابوں پڑھی آنے سے موضوع ہوتے اور کم میرا ہے ہی کوئی نہیں نہ میں کیبل رکھی نہ کوئی اور نہ میرے موبائل ایچ اس طرح کوئی آندہ ہے نا کوئی شاہ جان دی میں نے صرف فون کرن دا پتے گل سمجھ آئی کوئی نہیں پہلا جنازہ حضرت نے پڑھایا پیر طریقہ ترابر شریعت حضرت قبلہ خاجہ محمد اکبر علی صاحب نور اللہ مرکتہ میں اقبال دی کبر کے گیا جناب نو نومبر دسو اقبال نو یہ نطالہ لائے آج گا پورا ملک نو یہ ہر جگہ تارہ لائی آ رہے ہیں میں کہا آپ نے آپ نو ہی تارہ لاؤ جلے ہو تارہ ناڑ بھی کہتی ملک بچے ہیں گالوچ ہو رہے یہ ملک بچانا ہے تو ایک کوئی طریقہ ہے پھر کے گلی گلی تباہ تھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں بس ایک کوئی طریقہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ جب سارے ہم مٹی پا کے آ جانے ہیں کب رجتے رسول اللہ نے پوچھ لیا یا رب تیرے کو تھا ٹیم ہی کوئی نہیں سی میرے دین وقت سے جب حضور نے پوچھ لیا لوگاں تو میں اے تھے حضرت جی جب میں راتی رونا ہوئے نا اٹھ کے تو میں اے حدیث پڑھنا باز دعویٰ نہ کر جانی آن راتی اکیلے براہ بن عاظم کہنے ہیں رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انکلو ترابہ یوم الخندق علازاری ہی ماندر میں آپ نے اکھناڑوے کیا خندق والے دن حضور ہے تھے مٹی چکے لے جا رہے تھے حضور دے جسم دے اتنی واری چمیہ کہ آپ دے جسم دی سفیدی گم ہو گئی وکان ابو بکر و عمر ین کلان ترابہ فی سیاب امہ فرما ابو بکر و عمر اپنی چادروں کے اندر مٹی بان کر ایسی لے جا رہے تھے بہان اللہ کیسے رو کس رہاں دے دروازے تھے اہمیں دین جا تھوڑا پہنچیا ستیں ستیں آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں صبح اٹھوں تو تخت پر دین رسول موجود ہو ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا مکہ فتر کرن لگے ہمیں اکی سال لگیں اے میری ایک تقریر جڑی ہے مد کوئی سمجھے کہ مہراتی ایک تقریر جامعہ اکبری کر کے جا رہا تو صویر جنابیتھر نفظام مصطفیٰ آئے گا نا نا جدو حق آنڈانہ میدانج علماء بیٹھن جال حق وزاق الباطل اے واو ہٹ آنڈ واسطے میں اکی سال لگ دن ہاں جی انجھے نہیں ہے جال حق وزاق الباطل درمیان میں واو ہے ہاں واو دمطلب ہے کہ جدو حق آئے گا میدان ہے بڑیاں بڑیاں رکاوٹ آنڈ گیاں کدھی کفر بدر چاہ جائے گا کدھی عوضے چاہ جائے گا کدھی خندق کے چاہ جائے گا کدھی انہینے چاہ جائے گا کدھی مریسی میں چاہ جائے گا کدھی مستلق کے چاہ جائے گا کدھی تبو کے چاہ جائے گا کدھی ذکرہ دے چاہ جائے گا توسی کی سمجھے اے جیڑا تسی لبیگ دے نعرے لارے ہو یہ دے بڑے بڑے فساد پر پا کر رہے ہیں لوگ جی کیسے جی یہ کیسے کہاں سے آیا نعرہ میں کہا جی کیا تو آڈے ڈڈڈج کیڑا درد پہ گیا جنا یہ تو آنو کیڑی گیس ہو گئی بھائی کی پریشانی اور میں جی جتی بھی جب گزران پال کے میں جی میرے حال ہے حضرت وہاں بچرہ سابزاد صاحب کوڑ سی دیتھے نعرے لبیگ دے لگ رہے ہیں چھبی کلومیٹر دور گالوے چور اور مولوی آنڈا انہوں ویخ کی بھی لوگ لبیگ دے نعرے نہیں لاندے کونہ انہوں تکلیف ہندی مولی خادم کو دیکھ کر لبیگ کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں میں کہا جی توسی بھی عدکڑیاں لوانی ہیں تسی بھی دروقیاں جانا سی تسی بھی اپنا جناب عدکڑیاں لوا کے دہشتگرد بننا سی تسی بھی اپنے گھر لوٹوانے سن میں نے دوسری منزل تو دروق کے لے گئے دوسری منزل تو میں دی راتی چھاپا مارے نے میرا گھر توڑ کے اندر آئے آپ کا نام خادم حسین ہے میں پگڑی بن کے بھائے گیا میں نے گھر والے کہے جی تھلے پولیس آئی ڈالے کھڑے پوری علاقہ گہرے ہیں میں آگا کھول دیو دروازہ یہ تو میں نے نو نہ پڑھائیں اتھے آئے کمریس جی آپ کا نام خادم حسین ہے میں نے میرا نام چلیے میں آگا چل تو یہ رہ سکتا ہے ہسنہ نے کہا نہیں میں چل تو نہیں نہیں سکتا میں آگا آپ کو تو جانا پڑے گا میں آگا لے جانا تسی بندے تو بلاو میں نے چک کے لے جانا کہا نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا آپ کو چلنا پڑے گا میں آگا چل میں سکتا ہے نہیں میں آگا موزن نو بلاو آپ نے نماز پڑھانے دیں خطیب نایب انہوں نے بلاو انہوں نے کہا جی انہوں نے دسی پیڑے ناپ لیا تو تو اٹھ رہا گیا میں آگا کہا جی میں بھی چلنا انہوں نے پولیس آڑے نو آف سرکین لگا کہ اینو مولوی نو لپو انہیں میں سمجھے جان بجھ کے نہیں اٹھتا انہیں میں جنہوں نے اٹھانا چاہے اٹھتے میں سکتا نہیں سکتا سلے ڈگ پیا ایک نیدر انا پہا ایک نیدر انا پہا دروق کے لیا گیا تھا لے پوڑی میں آسدہ جاما آسدہ جاما میں این سٹے جو میں بوری سٹی جان دی تو میں پھر بھی آس رے سی میں آقا واہ جان عشق مصطفیٰ روز فضون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کے کوئی بھی نہیں سکتا سانو کوئی پریشان ہے اندر بھی جا کے ایسا ایک کام کرنا ہے اتھو بھی یہی کرنا ہے اتھو بھی جا کے ایسا بھانگا دینی آن اتھو بھی سر و ناب پڑھاڑی اتھو بھی پڑھاڑی لیکن حضورت دین نے ایک پرچی چاہیی دی دواڑی ہو بس ہاتھ نہیں کھڑے کرنے کدھی بھی میں نہیں ہاتھ کھڑے کر آئے نہ کدھی کہ سبحان اللہ نعرہ لبہ ہے کہ میں ضرور لوانا نہیں ہونے دیسان جناب ہونے تُسی جنو منتخاب فرماو دیسان ہونے دیسان ہونے دینی پہنی بھئی آئے ایک پرچی تُسی اسلام ایک بار یارہ اسلام ازمات کے ویکھو تس ہی نہیں میں سچی تو اڈنرگل کر رہا مولی خاتم تو آج بھی تُسی ریکارڈ کر لاؤ ساڑھا ایم این نے ایم پی اے ہو جب بدماش نہیں ہوئے گا کہ حضورتی عزت دے خلاف ہوتے جا کے بلکہ گڑی تو اتر رہا نہیں کوئے گا لبیق جس دن سمبلی دے بار لبیق کہنے ہیں کہنے ہیں ساڑھے ایم این نے داخل ہو گئے اور دن پاکستان دی قیمت بھی پوری ہو جائے گی لبیق دی قیمت بھی پوری ہو جائے گی تُسی اُن دے نہیں پرچی اسلام کوئی کھڑا ہو جائے کان بند کر دیو حضورت جتوں گال ہوئے نا حضورتے بارے شان دے بارے انہیں کہا مولانا اور سنا آج اور کوئی گال کرے حضرت عبیب بن زید سن مسائل مکہ زاب کو رسول اللہ نے انہوں بیجیا مسائل مکہ زاب کرنے لگا آپ نے فرمایا فرمایا کی پہنگیا ہی میں دے سڑے ہی کوئی کی پہنگ دا پہا پھر انہیں پوچھے محمد اللہ دے رسول اللہ فرمایا ہاں میں گوائی دے پھر انہیں سمجھے پہلی باری شیط نہیں سڑے پھر دوبارہ پوچھ دیا تشہد و انہیں رسول اللہ تُو قوائی دے دا کہ میں اللہ دے پھر انہیں کی پہنگی جا رہے ہیں پھر انہیں پوچھے اتشہد و انہیں محمد الرسول اللہ تُو قوائی دے دا کہ محمد اللہ میں ہاں کہتوں ہم عجیب بیرہے ہیں جہتا میری گالاوے تا سنی دی کوئی نہیں جہتا حضور دی گالاوے سنی دی یہ مومن میں تو جی ہر ایک کی سن لیتا ہوں میں کہتو تا چبڑ آدمی ہوئے ہو ہاں تو اس دی سن جس دے دل لیچ عظمت مصطفیٰ وے شان مصطفیٰ وے گیڑا مقام رسول نو سمجھ دا سمم قتو ازون ازون پھر انہیں ایک ایک عزو durum دے کٹیا ایتھو پھر کٹیا ایتھو کٹیا اےہہ آتھ کٹیا کٹ دیا کٹ دیا کٹ دیا دائیاں ہاتھ کٹ چڑے ہر باری پوچھتا سی میں کرنا پھر میں تم کرنے پھر انہیں اے بایاں آتھ کٹیا ایتھو پھر دائیں ٹنگ کٹی ایک ایک کر کے ایک باری گوڑی لگے درد ہو رہے ایک ایک عزو کٹے پھر گل ہو رہے پھر انہیں باقی حسم اتنا جسم اگ جھ سٹ دیتا آج ختم نبوت پر بھی بات کرنا جرم بنتا جا رہا ہے اور میرے ذہیوں کو لوگ بین بھائی کہتے ہیں اور تسی انہیں یاریں رکھو تسی اپنے جڑا پارٹیاں دے جڑا سب تو بٹی حضور جنگ صحابہ نے جنگ یمامہ لڑی بارہ سو صحابہ شہید ہوئے پہلی ہے چورہتر جنگہ میں ستائی غزبات کے سنتالی سرائیہ انہیں وچ دو سو اناٹھ صحابہ شہید ہوئے پوریاں جنگہ میں چورہتر جنگہ میں ایک جنگ یمامہ بارہ سو صحابہ شہید ہوگئے جنہیں ست سو آفز تکاری سن آجی اس امت دے سب تو بٹے کاری حضرت سالم بھی شہید ہوگئے جنہ دا قرآن حضور نے سنکے فرمایا سی الحمدللہ اللہ جالا فی امتی مثل حاضر یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امتیں اڈا وڈا کاری پیدا کیتا ہے جنگ یمامہ چو بھی شہید ہوگئے ابود جانہ دی ٹنگ ٹوٹ گئی جنگ یمامہ بچ آپ ٹوٹی ہوئی ٹنگ نہ کلی دی دیوار ہوتے چڑ گئے آپ نے چھاڑ مار دیتی اسی ازار دے لشکریں چھاڑ ماری آپ نے دو صحابہ نے چھاڑ ماری گیڑ کھولن واسطے ابود جانہ ماری تے برابن مالک ماری اے تین دو صحابہ نے لڑ دے لڑ دے اسی ازار دے لشکرنا دروازہ کھول دیتا آج گھار بیٹھے ہیں اے ٹم بم ہو دیا برما دیا بچیاں نو مارن تو بات چیخ دی برچیاں انہ نو پہلے لطا مار دیں پھر انہ دے اتھے کھڑے ہو کے پھر عورتان دے پستان کب کے بطمت انہ دے کباب بنا کے کھان دیں پھر مسلمان مردان دے گوشت کب کے بزارن جو بیچ دیں ایک واری تاو چیخہ مار دیا انہیان نا کہ محمد بن قاسم پھر نہیں آنا انہ دا کو کون والی وارے سے انہ بچیاں دا کون والی وارے سے ایک عورت نو پھانسی لائیا او دا نکہ پتر او دے گالچ رسا پاک اتھے پھانسی لائیا پھر پیرا نا ایک رسیبت دی وڈا پتر اتھے پھانسی لائیا مسلمان بچے نکے نکے انہ دے گڑھیں رسی پاک تاوی سٹ دیں پھر کتے دی طرح ان چھک دیں پھر وہ بچہ ان جان دا پھر انہوں کتے دی طرح ان چھک دیں سار یہ کچھ پرمہ میں چالی اظہار مسلمان شہید ہو چکا نہ کسی کو انسانیت یاد ہے ایک چوڑی عورت جنہیں حضورت خلاف بکواس کی تا آسیا مسیح اور اس انہوں چھڑان واسطے ہو شیطان اور مرتد اس زمانے دا شیطان تاثیر چلا گیا شیخ اپورے چیلے کن لگا یہ حضور کی ذبقہ قانون کالا ہے اور ممتاز قادری اس کو مارے اور حضور کے یارہ فیصلے جج نہ مانے ساری زنگی مولوی یہ تقریرہ کر دے حضرت عمر نے مار دیا ایک فیصلہ نہیں مانا منافق نے عمر نے مار دیا اور میرے اور آپ کے دور میں یارہ فیصلے ججوں نے حضور کے نہیں مانے انہوں نے حضور چک کے رہ دیتے میں نے جسٹس نظیر اکثر صاحب کیونکہ سارا اسی انہوں نے ناڑ رہا ہے خاجہ شریف بھی انہوں نے ناڑ رہا ہے اسی اور کہنے سن ان جو انہوں نے فیصلے چک کے رکھ دیتے کھولنا بھی گوارہ نہیں کیتا اور آن دے ہی انہوں نے کیا کہ ممتاز قادری قاتل بھی اور دہشتگرد درستو جی ممتاز قادری دہشتگردے ممتاز قادری دہشتگردے حضرت عمر تک بچتا کون نے پھر قائنات توجہ جی نہیں نہیں بہین بات سنو آن جی ممتاز قادری دہشتگرد غازی تنویر قادری نو حضور سکار لینڈ ججہ نے دہشتگرد قرار نہیں دیتا آن جی او دی ایک تقریر انتی جنوری نو نے کیتی ساڑے ہوتے نشتر پارکش کالونا دا میں نو خط آیا میں انوی نال ڈیری جلے گیا ایک بندہ لندن تو آیا انہوں نے قید تنائی جلے گیا ایک تقریر اس مڈے نے کیتی اسی ہوتے چلائی ہوتے نشتر پارکش انہوں جناب قید تنائی ہوتے کو قرآن بھی کھاس لیا کتابہ بھی کھاس لیا ایک ہوتے کو جا نماز رینڈ دیتی انہوں نے کیا تیری جرت کیمیں ہوئی کہ اسے نشتر پارکش تقریر کی تھی سوال اتنا ہے تو دوسری ساڑے منڈے نو ستائی سال قید سڑھائی ساڑھا منڈہ نہیں چیخیا دوسری ساڑے منڈے تھی ایک تقریر بھی عظم نہ کر سکتا ایک تقریر عظم نہیں کر سکتا اس نے جناب لیدہ انہوں جا کے سیلے چھوڑ دیتا انہوں کیا کہ توں اندہ بلکہ وہ میرے نا فون تکال کر دے سن ہر واری کہیں سن لبیگ یا رسول اللہ میں کہا تجھے لبیگ کیوں کہندے ہو وہ کہہ لگے میں اس واسے کہندہ ہوں کہ انگریز بعد میری یہ ٹیپ سن دیں مولی خادم نے اکیل یہ انگل نہ کرنا میں لبیگ تاں کہندہ ہوں تکڑے میں دسنا ہوں میں تکڑا ستائی سال تو بعد بھی سننا تو بعد میں پریشان کوئی نہیں آج بھی وہ جنا تکڑے اندر انہوں میں نے اپنی جرسی بیجی جیڑی پائی رکھی کال جیڑے بندے بیٹھے تھے انہوں نے سارے انہوں میں دیجارت کرائی پہلے انہوں نے اپنے سوٹ بیجیا جیڑے انہوں استعمال کیتا میں انہوں نے کال بھی اپنی پگڑی بیجی اٹھ گازاری میں کہا انہوں نے جا کے دے دینا چادر بھی بیجی سونی جی میں کہہ موڑے تھے اوہ میں نے کہنے نہیں جا دوں میں تیری پگڑی بان کے تھے موڑے تھے چادر رکھ کے جیل ایک گھر لانا اے میں نے انگریز کہنے نہیں یہ تھے ہولی مین آگیا یہ تو انہوں نے پتا ہے ہولی مین دمانا کہ میں تھا انگلیش نہ پڑھی یہ تھے نہ پڑھنے تھا کوئی رادہ چونکہ جس قوم تھا کلو واللہ تو بغیر گزارہ ہو جانا ہے مولی خادم تھا یہ بھی اسی سو بغیر گزارہ ہوئی جانا ہے کیوں جی یہ ستر اسی سال زندگی اگر قرآن تو بغیر گزر جائے گی نا اگلی زندگی تو آڈی اسلام تو بغیر جی گزر گئی تھی مولی خادم دی اے بی سی تو بغیر گزر ہی جائے گی میں آفزہ واسطے گل کرنے لگا جو رہے تھے بیٹھے فارغ ہوئے ہو مسیطی جا کے قرآن پڑھاؤ اے بی سی لی جان چھوڑو بڑی مہربانی تو آڈی اے بی سی جائے تو تسی بھون پڑھ گئے نا تو پھر بی شک اے بی سی پڑھان دے رہنا حضرت فارغ کے عظم دے زمانے سے ایک بندہ آیا کہہ لگا جی آج مرچم ہو گئی آن آج آٹم ہو گیا حضرت عمر ایک دن فرمایا کی عمر در دروازہ کھٹ گئی جا جا کے قرآن پڑھا کر وہ دوبارہ کافی عرصہ گزر گیا حضرت عمر در دروازے تے نہیں آیا ایک دن سر بازار میں لے آتے حضرت عمر فرمان لگے تُو نراز ہو گیا انہیں کہہ جی نہیں فرمایا پھر آیا کیوں نہیں اللہ اکبر انہیں کیا انی وجد تو فی کتاب اللہ ما اغنانی انباب عمر انہیں کہہ جناب جس قرآن دی طرف تسی میں نو بھیجے سی نا اس قرآن نے میں نو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھڑے آپ نے بچے نو قرآن پڑھاؤ ول کر کے قرآن پڑھاؤ علماء ہر کوئی یہ رہا اپنے وراثت دا محافظ ہوندہ آتے تسی حضور دے دین دا کنے محافظ ہونے ہیں تسی جدید تعلیم دی طرف کیوں نسے ہو کیڑی کمی سی جڑی بھی حضرت صاحب زادہ صاحب بیٹھیں میرے جائے کتا پاک رسول اللہ دا میں اے پیر بیٹھیں مہری شریف آلہ بھی بیٹھیں باقی بڑے بڑی گدیاں دے علماء دا سعداد بھی بیٹھیں علماء بھی بیٹھیں تسی بھی بیٹھے ہو میرا تعرف فتنہ ہے میں کونہ کتا پاک رسول اللہ اے تیج کوئی اینج پریشانی آلی گال نہیں آلہ حضرت بریلوی اپنے آپ نو فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا آلہ حضرت فرمایا کیا مطاق حضور دے درد جتنے کتے آنگے نا احمد رضا سب نارو ادنا کتا آلہ حضرت اپنے آپ نو لکھا ایک ایڑی پریشانی آلی بات ہے مولی قادم کتا کوئے اے تے میں کہنا نا میں کتا اگو جواب نہیں آیا واقعی تیرے کتا پاک قبولے اے تے میں آپ نے دعوی میں ہی خود کرنا حضرت آلہ اے میں نے آواز نہیں آئی کہ واقعی توں کتا ہے اور تیرے اے بھونکڑا جڑا ساں نو قبولے میں تو انہوں صحیح گل دا سریا نہ کہ دی ساڑھے نات خان نات پڑھ دیں میں پڑھ دیں کہیں دیں حضور میری اکھا تھک نہیں ہے میں کہا تو کی تا کے وے ہوئے تیرے اکھا تھک نہیں ہے تو لکھ روپیہ لے کے تھک گیا مولوی پجا پجا آزار سٹھ سٹھ ازار حضور دی امت کو منگ دن پہلے دا سا ہے تو بدر ایک لڑکی آیا حضور دی امت پڑھ تو لکھا روپیہ منگ دا ایک رات دے تو سٹھ ازار روپیہ کرنا کے وے میں نے دا سا ہے الوازو لجمع المال من دلالت اليہود والنصارا حضور فرمان دے ان واز کرنا جمع مال جمع کرن واسطے یہ یہودی مولویوں اور نصرانی مولویوں دی گمراہیوں میں چوئے گمراہی ہیں صرف پیسے ہیں واسطے واز کرنا کہ جی میں نے پہلے اتنے دیو پھر اتنے دیو پھر اتنے دیو تو کیا نکال دے پیسے منگ دا بھئی جنہ تا تو کم کر دا ہونا تو انہوں روٹی نہیں دے نہیں اتنے دیو حضورتی امت نہیں خدمت کر دی تھی لکھ لکھ روپے ہیں مانگ کے جناب ناد خان جناب کاری صاحب کتنی تلاوت کاری صاحب کی تلاوت کا یہ ریٹ ہے نکیب محفل کا یہ ریٹ ہے مولوی کا یہ ہے صدارت والے کا یہ ہے حضورتی امت کےڑے پاسے جائے یہ بجلیاں دے بل دے وے یا اپنے بچے روٹی پائے یا مولویوں دے سٹھ سٹھ ہزار روپیہ دے وے ہاں جی اے میں بلکل واضح قل کر رہا ہوں جیڑے مولوی پیسے منگ دیں حضورتی امت کھڑو کیا مطوالے دین انہوں نے حضورتی سامنے پیش ہونا پہنے نہیں دیئے تو میں نہیں کہا اے میں غور میرے مت سے لاغو تسی ہاں جی یہاں نے واپس آنا پہنے ہاں جی یہاں نے واپس آنا پہنے تاریخ لبیک یا رسو میں حضور لکھ بدنا بھی کسی میں نے دیتا نا دی چوکیج میں سرف پڑھا دیا ہاں جی بلکل سرف میں اینج پڑھا ہوں گا پجاب یونیورسٹی دے جناب عربی دے پروفیسر رہا یرا رؤیتن فورا ان ورؤیا یرا رؤیتن فضا گمرئیون اینج پڑھا دیں پانچ لکھ روپیہ مہینے بعد تنخواہ لینے ساڑھے میں خود جڑا میں آٹھ سو دے پڑھا دے رہا مفیس آپ میں نے پہنے آٹھ سو روپیہ دے 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 پھر آزار دے 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 پھر بارہ سو دے دے پھر میں جناب دو دو سو مونڈے اینج کھڑے ہو گئے میں پانی باہت دا پانچ گھنڈ اینج نہیں سی پیندے یہ ہی تو میں نے نظر لگی میں ڈائی پیا وہ کہاں جن کی کھان دا میں کہا جی حضور کی محبت کھان دا اور کچھ نہیں کھان دا ایک بڑے 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 مولی آنا آئے تو میں پڑا رہا ہے تو کہنے لگے سچی گال دا تو سونے دا کچھ تک کھانا یا جناب چاندی دا میں کہا اللہ دی قسم میں گھروں روٹی کھا گیا نا تو واپس گھر جاں کھانا تو مدرسی دے روٹی بھی کدھ نہیں کھا دی کہنے لگے تو پھر تو اتنی پاور تیر آئی کدھر ہوں تو میں کہا گال میں چھو ہو رہے یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پا بند وہاں رو کے خزان لاؤ جی اے پڑھا دیں اینجن تے جامعہ اکبریہ دے کون سر پڑھا دے بیٹھے دیں سبحان اللہ مختصہ پڑھا دیں میں انہوں نے سرفے صغیر پڑھا لگا آجی کیوں جی اینج پڑھنے ہو اینج پڑھو پتہ لگے حضورت دین دے خاتم پیٹھے تو اسی جناب چونکہ ایسے ہے تو چونکہ جدید تعلیم کی بڑی ضرورت ہے تو چونکہ پھر ایسے ہے تو چونکہ چون چون جو مارو اگ ہاں جی چون چون نہیں حضور کا دین پڑھو ہون لاؤ جی میں حدیث پڑھا لگا حضور سبحان اللہ ان الحسن ابن علی میں حدیث بھی انجے پڑھنا ہوں جی میں قرآن دی منزل پڑھنا ہوں ان الحسن ابن علی قال سالتو خالی اندب نابی آلہ وقان سفلی منطقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و متواصل اللحظان دائم الفکرت لہست لہو راحت طویل سکت لا یتکلم فی غیر حاجت یفتتخ القلام و یقتمو بیشتا کی و فی روایت بسم اللہ و یتکلم بجوام القلم قلام فصل اللہ فضول ولا تکسیر لیس بالجافی ولا بالمہین یعظم نعمت و اندکت لا یزم منہ شیع غیر انہو لم یکن یزم زواق ولا یمدحو ولا تغدب دنیا ولا ما کان لہا فی اذا تود دی الحق لم یکم لغدب شیعن حتی ینتصر لہو و اذا شارہ شارہ بکفی کل لہا و اذا تعجب قلب آ و اذا تحدث سا تسل بیا و درب براحت الیم نابت نیب حام الیسرا و اذا غدب آرد و آشاخ و اذا فرق غد ترف جلو دح کے تبسم یفتر رم اس لحب الغم سمجھائی تسی پریشان نہیں ہونا امام حسن فرما دیل میں اپنے مامو جان کو پوچھا اوہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کر دیسا میں پوچھا دسو میرے نانا جان گلہ کے میں کر دیسا کہ وہنا فرما قانو رسول اللہ متواصل اللہ فرما حضور صدی پریشان رہے تیرے تے میرے واسطے پریشان رہے اور آج اسی حضور تے دین واسطے کی کر رہے ہیں کہ دائمل شکر تے حضور ساری جنگی آرام نہیں پائے مولانا صاحب راتی تقریر کی تھی صویر ستے پہن کیو ہے جی جنہیں بدر لڑ گئے بھائی تقریر کرنا تو تھگ گیا میرے آقا ساری زنگی آرام نہیں پایا چورہتر جنگ میرے آقا مولاد ازار آیات لڑیا گیا ہر ڈیڑھ مہینے بعد حضور جنگ بندی اور ام المومنین حضرت آشا صدیقہ فرمانی جب حضور غزو خندق میرے آقا باہر تشریف لے گئے جبریل نے رز کی تھی حضور تُس ہتھیار اتار دیتے نصید پائیو فرمائے کیا چاہتے ہو کہا اللہ کا حکم ہے بنو قریضہ کا فیصلہ کرے میرے آقا نے فرمایا جبریل اجھے تو میرے غلامہ اون خندق کھو دی پیٹ پتھر بدے پھر مٹی دوئی کچھ دن مولد دیو جبریل نے رز کی تھی یا رسول اللہ کا حکم ہے ابھی اپنے غلاموں کو بیجیں تو میرے آقا مولا نے حضرت بلال نے فرمایا آزان دے جب سارے غلام جمع ہو ہے میرے آقا نے فرمایا چلیے بنو قریضہ جا کر اثر کی نماز پڑھنی ایک بال پھر بولے اکرنگا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دو عالم جبریل نے گل کی تھی جدو صحابہ چل پہ جبریل نے کی بس اللہ رسول چل دیکھ میں حضور تُس دیکھو تا جان تو پہلے اسی انہ دیکھ کل اسلام نے فرشتے نہیں یہ لانے اسلام صرف جاتا ہے کہ میرے ماننے والے بدر کی طرف چل پڑے کس ایک صحابی نے کیا حضور نے پچھ جانا چاہیے کہ نہیں ساتھ بن مواز گل کے کی تھی ساڑے کو پچھ دیو سلح حبال من شیتا وقت حبال من شیتا سالم من شیتا آد من شیتا خز من نموال نام شیتا وآت نام شیتا حضور بدر تیہ کھڑے حکم دیو کیسے کس رنہ بھی جنگ چھڑ گے رہ دے کبال علی بات جدو صحابہ بدر پہنچے تھی اسلام نے چھڑ دی تب شہید ہو حضور نے فرمایا یہ جبریل آگ گھوڑا پکڑ یہ می کائل آگئے یہ اسرا فیل آگئے اور امام شامی نے لکھیا بڑی بڑی گال فرمایا میں رمضان شریف بیان کی تا ساڑھے منڈے بھی بڑے تکڑے ہو گئے نوجوان میں کیا حضور نماز پڑھا رہے سن جبریل میکائل گزرے حضور اس پہ ایک نوجوان میں نکہ لگ دوسری رکعت پڑھا رہے سن فتبس حضور دوران نماز مسکراب ہے جدو نماز جابر بن عبداللہ راوی اسی عرض کیتی حضور اے نا کا تبس حضور اسی نماز میں مسکراب رہے سی میرے آنکھ نے نہیں فرما ہے تو اسی نماز پڑھ رہے سی یا میں مولوی ایسی مسیطی دروت اس وست نہیں پڑھ جان نماز میں خلل آ جاتا ہے میرے آقا نے نہیں فرما اللہ دی نماز پڑھ رہے سی یا میں نماز سی سارے کیا رہے نا رہے تو نہیں سارے سارے رہے سی میں اکبال پڑھ پچھ مولوی تک دروت پڑھ جائے تو نماز میں خلل آ جاتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود حضور نے فرمایا ہاں میں مسکر آ رہا ہوں اسی کیا حضور کیوں مسکر آئے سنو جی فرما مرہ بھی می کائی لو وعلا جناحی اسر الغبار وہو راجع من طلب القوم فداح کا الی فتبستم تو الی میرے آقا فرما میں نماز پڑھا رہے سی میرے قریب میکائی گزرے پران بدرد گرد غبار موجود سی میرے غلامت مدد کر واپس جا رہ سن تسی میرے وال ویکھنے حدیث پھر سمجھانی رویت نالد تعلق فرما جدو میکائی میرے قریب تو گزرے نا انہا کہا جناب ہونے اجازت ہونے اجازت حضور نے فرما جدو انہا ہسنیاں کہنا ہونے اجازت فتح بس ہم تو میں ہس کی کہا ہاں جی آپ واپس چل اجازت اجازت یہ اسلام ہے یہ رسول اللہ کا دین ہے اب اس دین کو ہم نے لانا ہے تخت پر ارادت تسی کر لاؤ فرشتیاں آ جانے اللہ جی اور دوسرا مولا کائنات دی حدیث پاک اہم بھی مگیا کہ میں گالوی آخری کرن لگا دو اور مولا علی دی حدیث پاک سنو مولوی جی تو پنچ پنچ فٹ تو بدبو آوے اہم آئے سنت نہیں یہ تو حضور دی بل بل آئے او مولوی جی پنچ پنچ فٹ تو بدبو آوے او مولوی کمن کل اے صحابہ نہیں سی پڑیا او مولوڑ تو کی بکواس کرنا حضور دی بارے بکواس کرنا تیرے در کا دربان ہے جبریل یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مسیبت ٹلی ہے اور صباح مجھے سرسرے دشت تیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اور تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے کیوں جی رویا رویا نہیں او جڑا ایسی نو مریہ تیارہ اٹھ گیا او دا استاد کہتا اسی وہ گھاروں میں رویا میں کر رویا رویا نے اپترا حضور نے دیتے خود ناز کی تا اپنی شفاعت ہوتے وَنَا اَوَّلُن نَاسِ خُرُوجَ نِذَابُ وَنَا قَائِدُ مِذَا وَفَدُ وَنَا خَتِيبُ مِذَا انسَتُ وَنَا شَفِيُّ مِذَا حُبِسُ وَنَا مُبَشِّرُ مِذَا يَيْسُ الْقِرَامَتُ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَ زِمْبِ يَدِي وَلِوَا الحمد يَوْمَ زِمْبِ يَدِي حضور نے دیتے ناز کی تا رویا رویا نا کے مطلب ساڑھے بابا پھر بولے امام احمد رضا بریلوی کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری وَحَوَا قرض لیتی ہے گناہ پرہز گاری وَحَوَا خامہ قدرت کا حسن دستکاری وَحَوَا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری وَحَوَا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری وَحَوَا نور کی خیرات لینے دوڑتے ہے محروم اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری وَحَوَا مولوی نور بشر تے جگڑے حضور تے بارے کر دا اللہ حضور بریلوی کہنے رسول اللہ جو گوڑے سوار مٹی اٹھی گرد وغبار چانت سورج نصب ہے گرد وغبار لین تو نہ کہہ جناب تو ہنو کی ہو یا اور نہ کہہ گرد وغبار لینے موہ تے ملنگے اور نور اچھ 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 نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروم اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اتنا پیار کر کے ضرور جانا ہے قیامت والے دن حضور خود فرمان وہ فلانہ کدھر گیا انہوں بلاو کدھر گیا انہیں بڑے میرے واسطے دکھ چل لیں انہوں میرے واسطے بڑی لڑائی لڑی انہوں انہوں میری نہیں انہوں کل بھوز کوسر پانی پیوا سکتا نہیں انہوں کہ پل سرات گزار سکتا نہیں انہوں کہ جتھے نام اعمال تو لے جار کم آ سکنا نہیں پردف او کمی نہیں میں اس محبوب نہ پیار نہ کر جنہ ہر جگہ میرے کم آر ہے لبیگ 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 یا رسول اللہ حضور کی بات جتھوں حضور دی دال ہو گئی نا تیفر بلال قابد اچھاتو تے چاڑی جانگے پہلے حضور دی بات کا یہ تے حضور دی فیصلے نہیں بنے مولی خادم تھے مرے یا رستج مرے یا لاور جا مرے ہماری کیا ایسی ہے ہونتے حضور دی گل منوانی جد میرے آقا دی گل منی گئی پھر اسامہ بن زید گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تے صدیق اکبر پیدل چل پہنڈ گئے آئے نا منظر کسے ویکھیا نا ویکھنا غلام تے لونڈی دے پتر ہون گھوڑے ہوتے سوار ہون ابو بکر بھی نیچے چل رہے عمر بھی نیچے چل رہے عثمان بھی نیچے چل رہے حیدر کرار بھی نیچے چل رہے خالد بن ولید بھی اور اسامہ بن زید گھوڑے ہوتے سوار ہون ایک گلن یہ تو موضوعی دوسرا ہے جی دی طرح میں نہیں آجے جانا چاندہ پھر سے ہی انشاءاللہ چلائے حضور آگئے بات ختم ہو گئی کیسے چوڑے چل رہے انگریز نے یہ کہا میں کہا انگریز نے موویج پاہ پشام حضور کی بات سنا کوئی آر دی گال سنام اللہ نہ لمحے پہنڈے پاہ ملنہ نہ علمہ وچ پسام اللہ حضور کی بات سنا حضور دی اشانہ جڑیانو انگریز نے حضور کی تعریف کی اس میں کیا بات ہوئی بات ہے کہ فلان انگریز نے بھی یہ بات کی میں کہا مان نہ سکیا اب بات کرنے کا کیا بات ہے ہاں جی تعریف کرنے کی بات نہیں ماننا حضور کی بات ایمان ہے انگریز نے ناتا لکھیاں تھے نکھ دے رہا انسانوی دیج کی مسئلہ ہے اس نات کی بات کر جو امام احمد رضا لکھی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں حضور واسط سارک آن علی ابن عبی طالب مولا علی فرمان حضور دچیرہ انور کیسا تھا حضور کے مبارک ہاتھ کیسے تھے حضور کی انگلیاں کیسی تھیں رسول اللہ کا مسکرانہ کیسے تھا اے ذرہ سنو مولا علی کی فرمان آن علی اے دورہ حدیث آڑے جید منڈے ہونا میں تو اڑکو علیہ دا ہوں میں تو اڑکو قدیث ضرور سننی سی بخاری شریف پڑھ زبانی تناڑو دا ترجمہ بھی ترکیب بھی سننی سی پہلے پڑھو پھر دنیا دے جس کونے دے مرضی جا کے اے بی سی پڑھو پہلے الحمدو تلہ کے ونناس تک پورے قرآن دے سیئے کٹو ترکیب کرو دنیا نو دسو کے الحمدو کی دال پر پیش کیوں آئی غیرہ غیر المغدوبے مستصنا دا اے راب دسو تے غیرہ کیوں آئی غیرے کیوں آئی آجی اے پھر سارا پڑھو اس تو بعد جتھے مرضی جا کے اے بی سی پڑھو بندے نو ایک سیگا بھی ناندہ اے بی سی پڑھن دا مطلب کیوں ہے آجی پہلے اے میرا میرا موقف ہے اس موقف دے اگر میں غلط ہے تُسی علماء اٹھ کے میرے سیرے ڈنڈا مار دے نہیں پکی گال ہے میں دا کتا نا کتے دا مطلبی یہ اندہ پہرہ دے آجی کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکے شور مچاوے آجی اکو گالے کیوں بھونک دا شور مچان دا کیوں میں موقف دی نوکری وی سال میں تقریر کرن گیا جمعے تھے نامو سے لسالت پچھلے جمعے میں اتنی تقریر کی تھی سی پیر مکی میرے تو پہلے ایک خطیب آگے مسجد مراب ہوتے نا ڈنگی دے خلاف تقریر کر رہے میں اس دروازے اپڑا ہوں اس دروازے نکڑ گیا انہوں نے کہا وہ بھولی خواہ دے سرکاری بھولی سی وہ ڈنگی دے تقریر کر رہے ڈنگی کی خلاف جہاد حضور علماء بیٹھے ہوئے بچھرہ دے خلاف دی اسلام دے جہاد ہویا اسی تا نہیں پڑھے یا یا نبی یجائد الکفار والمنافقین انہنا تیاری اور ایک اتنے سارے مچھر کے خلاف جہاد ہو رہا ہے آجی وا جو نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین دستو جی ڈنگیاں دے خلاف ویسا سارا مچھر بچا رہے ہیں انہوں مگر پہنگی وہ مولی تقریر کر کے نکڑ گیا میں بات دے چاہیا تو میں کوئی کی لگیا کہہ دی مولانا صاحب دنگی دے خلاف تقریر کر رہے ہیں میں پھر سٹارٹ یہ تھو لیا میں کہہ دسو مسلمانوں دنگی لڑے تکی ہوندہ بندہ مار جاندہ میں کہہ مرزائی لڑے تکی ہوندہ میں کہہ مرزائی بہنڈ بیرات دنگی دے خلاف جہاد او جناف اندر جمعہ کیا ہونہ کہ جی آپ تقریر ایسی نہیں کر سکتے میں کہہ اللہ جی میں حضرت موڑے دھوتی رکھی میں کہہ لاؤ چلے ہو تسے کسی سمجھ دیں ایک کو جگہ دے نو کر رہا تو انہوں کی سمجھا تو سرکاہ میں کہہ خوشی نال کر رہے سی لو بعد جائے کر لگے تیرا پتر لا دینے پینشن لے لے میں کہا پڑیس بلاو میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا کیوں جی نہ پینشن لئی نہ پیسے لے نہ پتر برتی کرایا میں کہا میرا پتر علالی ہویا نا کہ حضورت وفاددار رہا کہ روٹی بھی کدھی کم ہی نہیں ہوئے گی فہان اللہ کہ میں آج جنہوں نوکر کرا جا ہوں ساری جن کی نوکری کو بچانے کے لئے کدھی حضورت عزت نے صدق کرے گا کدھی انگل کرے گا کدھی انگل کرے گا اور فکر بیٹھو بھئی بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھو سارے نے پیسے نہیں چاہی دیں میں جنہیں گل سن رہا ہے پیغام بچاؤ پیسے بڑھیں بلکل پیسے بڑھیں لابواہ ہیں کس طرح حال حضرت بریلی فرمان دیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولی ہیں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درگی ہے میں نے پانچ پانچ بندے نے کہا آج کے چلے جاؤ اس سال میں نے پیشکا جو پانچ بندے نار لے جاؤ اور اپنی خدمت واسطے آج کے جاؤ میں نے کہا جلے ہوئے ہو میں کس مو ناڑ جاؤں گا حضرت فرمان میرے خاک کے بڑھائے مولوی تو کڑی مو لے جائے ہیں کیا کی تا مسیدہ دیں سپی کر اتر گئے میرے یارا فیصلے اگلے نہیں مننے میں نے کہا میں تو نہیں جانا میں تو نہیں جانا دنیا دیں اور ملک کے چو پیشکاچ ایک بار یہ آؤ ایک ہفتہ آؤ میں نے کہا چلے ہوئے ہو میاں والی میں ضرور جاؤں گا سکار لیڈ نہیں جانا آج آج لاؤ جی توجہ زندہ بات آج اور لاؤ میں لاؤ سار آج توجہ توجہو جی توجہو میں بریلی شریف موڑے نے میں نے کہا وہ فون تے تقریر کر میں نے کہا میں آکے جلے ہو تاڑے لو آرہنو تکریر ازم نہیں ہوندی تو آڈے موڑی نو ہو جانے ہنجے میں 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 تو کہاں موڑی گانا موطر پیندہ پھر صغیرے تو آڈے مقدمو ہے اور ساڈے وزیر آزم نو پاکستانی مولوی کہاں گانا موطر پیندہ میں نے پتہ ہوتا نمونڈیا کی کیا انہ کیا تو آڈی تکریر جدو دیا سنی آن اور موڑی دے پیوکڑوی اسی نینڈل گا تو سی باہمیں کہاں بھائی کھوتے دا موطر پیندہ تاوی تکریر سناو دوسرا تو سی باہمیں کہاں دا مطلب ہے فوسیاں بھی کھاندہ تاوی بھائی سناو تکریر میں تکریر سنایی دو میرے پندرہ میٹ میرے تکریر نہیں نارے ہی نارے نارے ہی نارے پھر پنجی سفر نو آلہ حضرت بریلوی دی چادر لائے جدو منڈے چلے نا نوجوان بریلی دے انہا نارے جدو لائے نا لب بیگ دے ہندوانا مالا آگیا پولیس آگئے انہا کہاں پات کرو مسلحہ نارے لب بیگ دے انہا کہاں کیوں انہا کہاں ہندوانا مالے جسانو فون آیا جے نا مسلحہ نے دس میٹر اور لب بیگ دے نارے لائے ساڑھے مندر بھی ڈائپ آڑے دوسری چلے دیکھو انہاں دل نارے کی ہو جائے ہاں جی میں نے حضور جدو چار جنوری لہور ائرپورٹ تو گرفتار کیتا میں کراچی آ رہے پولیس اندر جا پہنچیں جہاز جا پہنچیں پندرہ منٹ ہو گئے میری ویلچیر میں کوئی کسی ویلچیر نہیں لے آ رہے کہاں جی آ رہی پی آئیے دا ملازم میرے قریب تو گزرے میں اکیلا بیٹھا جہاز اے مونڈے میرے انتظار کر رہے دروازے چھویل چیر دے میرے نار جڑے سن میں پی آئیے دا ملازم میں کہاں یرہو تو سی ویلچیر نہیں لے آ رہے وہ میں اوڑے سا سکیا گھر لگا باہر پولیس آئی پولیس آئی وہ میں کہاں جلے گرفتار میں اوڑا سا تیرہ سکیا تو جل میں کہاں میرے دس ہو دے سا ہی نا میں پندرہ منٹ ہوئے مو سکا گئے تھے بیٹھے ہیں اندر سیول وردی چاہا گئے منٹے کوڑا ویلچیر خاص لئی باہر نکلے تو جناف او پولیس کھڑی چار بندے نے نعرہ لایا دو میرے نعرے منٹے تیسر ڈرائیور منو لینڈ آئے ہو ایسی اسی جو گیٹ چو دور باہر نکلے دے ہیں چار بندے نے لبیگ دا نعرہ لایا پورا ائرپورٹ ہلیا دفتر چھوڑ کے ٹیکسی آئے آگیا کی ہویا محمد اربی دے شہر آئے اور کی ہویا تو توجہ اتنی بات توجہ سانو کوئی ڈھرے کسی تھا نا نا جب دین لی گل کرنی پھر کرنی میں تھا افتخار چودری نکیسی بلاؤ تو سپریم کورٹے جسی گل کرنے میرے کوئی صحافی جرمن دے آئے میں انہوں نے ایک کو گل کی تھی انہوں نے کلم چھوڑ کے بے گئے میں کہا ساڑے مگروں لے جاؤ ناموسی رسالت مسئلہ بڑا حساس ہے میں انہوں نے کیا فتح مکہ والے دل کتی سوئی پیسی رسول اللہ قریب تو گزرے ایک صحابی نے کھڑا کر دیتا فرمایا کتی دے بچے کھڑے ہو وہ مطلب کسے صحابی دے پیران تھلے نہ آجائے میں کہا کتی دے بچے دے بچے دے بچ گئے لیکن گستاخ رسول قابض غلاف نہ لپتے کیوں قتل ہو یا حضور جرمن دے صحافی کلم چھوڑ کے بے گیا کہنے لگا واقعی یہ رویت موجود ہے جدو میں انہوں بے کھائی کہنے لگا یا رو سانو تا یہ اسلام دسے ہی کھڑے کسے کتی دے بچے بچے بچ جان جی ابنے خطل قابض غلاف نہ لپتے کیوں قتل ہے میں آقا اس مسئلتی حساسیت سمجھو تسی سانو نمت دین نمت پڑھاؤ سانو ساڑھے بزرگ دس گئے امام بوسیری فرمان دن دوک اللہ حضور کے بارے نہیں کرنی آئے حضور نے رب نہیں کہنا دوسرا رب تا بیٹا نہیں کہنا اس کے علاوہ جو چاہتو حضور کی تعریف کر نہ شرک ہے نہ بدد ہے آج کوئی نوے مولوی آئے ساڑھے فقیر پہرے فیصلے کر گئے سارے سانو کیبلان والے دے والے کر کے نہیں گئے آجی جہودوں نہ سارا دے کوئی پیسے کھا کے اسلام نہ انجن کرن ساڑھے فقیر سارے فیصلے کر گئے پہلے بلکل سانو کسے دے بلکہ میرے آقا خود فرما گئے کہ جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں یہ ابن ماجہ کے پہلے صفحے پر حدیث ہے پاک ہے لہلوہاکن ہارہا فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور اس کا رات بھی دن ہے ہمیں کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی جدت کی ضرورت ہے ہاں جی ہمارے آقا و مولا ہمیں مکمل دین دے کر تجل لے علماء آپ نے انکر کے حضور دین دا پیرہ دیمن انکر کے پیرہ دیمن ابراہیم بن حسین مولانا فقیر محمد دیلوی نے لکھا آدائے کل انفیہ چاہا آپ نے فرمایا کہ ابراہیم بن حسین حرم مکہ دیوی امام سنت حرم مدینہ دیوی اسرائیل آ گیا انہاں کہا مولانا لمحہ پا وہ توڑی روح کرنی انہاں کہا جناب میرے مرندہ جے کوئی پرورام نہیں کی محمد سے وفا ہے اقبال گب تھوڑی ماری حضور نال وفا کیتی ہوئے تو پھر اسرائیل نے بھی جواب بندہ دے سکنا جناہ کیتی ہوئے تو گھر بیٹھ کے بھی کہیں خود کوشنہ آ جائے حالات نہیں ٹھیک حالات کدھو ٹھیک ہوئے بھائی حالات کدھو ٹھیک نہیں ہوئے انہاں کہا مولانا لمحہ پا وہ توڑی روح کرنی انہاں کہا جناب تو ہم دسیاں میرا کوئی پرورام نہیں اسرائیل واپس چلے گئے انہاں رسول اللہ دی بارگاہ میں جا کے عرض کیتی اور مولانا تھے مرنے ہی نہیں چاہتے میرے آقا ہونہ دی خوابج تشریح آئے مولانا مردے کیوں نہیں عرض کیتی اور تسی فرمایا یا رسول اللہ ہونے تے مرنے لیکن تسی کریم ہو یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے حضور تسی اتنے کریم ہو میری ایک شرط مرن واسطے قیامت تک میرے نامہ عمال حاجدہ ثواب لکھے جائے ہر سال پھر ابراہیم بن حسین مرنہ حضور نے فرمایا یہ ہم ذمہ اٹھاتے ہیں مرو دے سہی نہ تسی کا مرنے یہ حضور نے ہم ذمہ اٹھاتے ہیں جدو رسول اللہ دے دین دبندہ کام کرے مالک ویک رہے مالک ویک رہے کام اسی کرنے علماء نے کرنے اور تھانے دار کو اسی نہیں پوچھنا کہ جناب اگر اجازت ہوئے دو سپیکر لاکے محفلی ملاد کرنے تو ہوں کہو نہ نہ ہوئے یہ کل کرنا تو اپنا تھانہ سوال تھانہ تیرے کوئی چل دے نہیں تھے تو مڑ کے سب مسیطہ نپیا گیا بلکل تھانے دار کو اسی پوچھ کے کرنا چنین و چنانہ دا مطلب سپیکر بھی حضور واسط ہے چنین و چنانہ تمہارے لئے سب کچھ حضور کے لئے سپیکر تو ہڑے پیو واسط ہے سپیکر بھی رسول اللہ کے لئے جویں اسی چاہیے دروشری پڑھئے اتلیا سپیکر جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا بس گل ختم کیوں جی جن کے جلوے سے مرچائی کلیاں کھلی فتح باب نبوت پہ بے حق درو ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازیاں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ یہ سارے شیر انہیں چھو کیڑی شاہر آگلاندی بھائی مال لے جی اس واسطے علماء اپنے اسی کوئی سپیکر دے ناجائز استعمال یہ سب تو بڑھنا جائز استعمال حضور دا ذکر ہے آنہ علیہ ابن عبی طالب پڑھ دے مجی میں آکھا تھک گئے ہو تو میں مت کر دیں آج آنہ علیہ ابن عبی طالب آنہ علیہ ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی طویل الممغی تے ولا بالکسیر المتردد وکان رب آتم من القوم ولم یکن بالجادل کتت ولا بسبت کان رجل انشارا ولم یکن بالمتاہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہی تدویر ابید مشرب ادع جلائنئن آدب اللشفار جلیل المشاش والکتت اجرد زو مسربت شسن القفین والقدمئن اذا مشاہ تقلہ کان نماین حت من سبب ویزل تفتہ التفتمان بین کتفہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین اجودن نا سے صدرن واسدکن نا سے لہجتن وعلین و مریقتن و اقرم و مشیرتن مرہ و بداہتن حابہ و من خالتہو معرفتن حبہو یکولو نائتو لم مر قبلہو ولا بادہو اللہ 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 اکبر آخری عدیث امام حسن کڑو انہا دو انہارو طویر پھر چوتھی یہ اوہ دار اوہ دار اوہ دار پورا نظام مصطفی امام حسین کڑو پورا نظام مصطفی آج سجھ بیٹھ سو کتے نہیں بہت ساری ہیں جلان منگولین دا کتبی ہے ایک جلہ کتبی ہے منگولین دا کتبی بڑا ڈاڑا ہے رویان نبادہو مرائی المغل تنصر فہدر جماعتم من کبار النصار والمغل فجال واحدم من امینتک سننبی و اولاکہ قلبن سید مربوطن فلمہ اکسر من ذالکہ و سبالہ القلبو فخشمو فخلصو منو فقال بعد من حضر 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 بقلام کفی محمد قالک اللہ بل حضر القلبو عزیز النفر رانی اشیرو بیدی فزنان نی اریدو ان ادربہو ثم آدھا الاما کانمی فی فاتالا ثم فسول قلبو مردن اخرى فقبدالا زردمتی ہی فقلا ثم آج بس امام ابن حجر فرماندن بھئی اے مرز مغل انہیں اعلان کی تاسی عیسائی ہونا ہے بڑے بڑے پوپ آگئے پادری آگئے انہیں جنرل آگئے ایک پاپ اٹھے آپ پادری ہونا میں چھو انہیں حضورت دے خلاف گل کر دی آج ممتاز قادری بھی کوئی نہیں تنویر قادری بھی کوئی نہیں علم الدین بھی کوئی نہیں آلہ حضرت بریلوی بھی کوئی نہیں خاجہ محمد اکمر علی بھی کوئی نہیں پیر میر علی شاہ بھی کوئی نہیں مجدد الفیسانی بھی کوئی نہیں آج کس نے گال کرنی حضورت عزت ہوتے لیکن اس کمین انہوں پتہ نہیں سی ورفانہ اللہ کا ذکرہ کا ذمہ اس نے لیا ہے میاں والی آلے جان دیں بھائی شکاری کتہ لمیاں ٹنگاڑا لڑتا شردہ کوئی نہیں بھائی میں ٹنگا وچو بھی لگ جائے صرف ساہ پچھے نسنا اوہ لمیاں لمیاں ٹنگا نہ ساڑی اٹک بھی شکار کر دیں تو اڈبیت کر دیں آجی امام کہند ہیں وہ انا کا قلب ان ساید ان مربوط ان دوسری میں نے ان نوہ حوالہ ملے آہ حضورت کے سونے دے زنجیر ناڑ و کتہ بدے ہوئی سی واہ کتہ آہ واہ جدو انہیں حضورت کے خلاف گل کیتی نا پادری نے سونے دے زنجیر ناڑ و کتہ بدے ہوئی سی تے کتہ انہیں صدہ کھڑا ہو گیا اینجا جو ہونڈ لگ بھی اجازت ملے اجازت ملے جدو نے حضورت کے خلاف گل لمبی کی تھی پھر اجازت مل گئی کتہ اچھڑیا انہیں گلے دا سونے دا زنجیر سٹیا انہیں اے بھی نہیں کیا پتری دوبارہ سونا لبنا کی نہیں لبنا آج حضورت کی عزت کے بات نہیں کرتے سمجھتے ہیں بھئی ہم بچ جائیں گے جو قیامت والے دن ہے کتہ چلا گیا حضورت دی بارگاہ میں چھوزورت اینہ دی سفارش کرن لگے ہو اے نا میرے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں سی میں منگولیا دا سونہ بھی سٹ دیتا سی کتہ سونہ پرے رکھوے سونہ میں آج اجیو جو ڈمٹی دین لگا بڑے بڑے کتے اونے نہ کسی دا نہیں آنا قیامت تک میرا نہ آنا میں آج اوٹ ڈمٹی دین لگا عشق سلطان استو برحان مبی عشق راہر دو عالم زیر نگی لا زمانو دوش و فردائی ازو لا مکانو زیر و بالائی ازو اکبال کہا دا قیامت تک جدا نہ رہنے حضور دی وجہ تو رہنے باہنے کتہ ہوئے شکاری تے ہوئے بھی منگولیاں دا ڈمٹی دے دے ممتاز قادری آری مانجی کتہ ہو چڑیا انہیں رسہ و جنا بسا کی سونے دا زنجیر توڑیا چھاڑ مار کے سٹے جا چڑیا بخشا مہو انہیں انہوں چانڈ ماری انہیں کہا ہوش کرو اے آج ڈمٹی میری لگی ممتاز قادری کی کر دا جی جدو ڈیوٹی لگ گئی یارویں آرے پیران لائی ڈیوٹی مانجی ممتاز قادری بادی خود کہن دا سی کہنے لگا جب وی وی آئی پی دی ڈیوٹی بیچنا اپنی مرضی نہ ایک قدم بھی کوئی نہیں چاندہ ممتاز کہن دا جدو وہ نکڑیا نا سور کھا کے تے میں ہوتے والا چلیا تے میں پچھا مڑ کے وے کھا ہونے میں نے گوڑی لگ دی کہنے لگا جدو میرے بلکل قریب آیا میں جدو گن ستھی کی تھی میں نے یقین ہو گیا میں نے ہونے پچھا آواز گوڑی مارن لگے میں پچھا مڑ کے وے کھا کوئی نہیں تے کہنے لگا میں پچھا وے کھا تے اوئی پیر جڑے پہلے میری جنہ ڈیوٹی لائی سی سارے اولیاں کھڑے انہاں کہہ مارا ہے گوڑی یہ سینہ دے ہاتھ رپ کے کھڑے ہمار گوڑی مار گوڑی یہ رہا یہ ممتاز قادری ابو گال کی تھی تواج ہو کہنے ہوں سارے فقیر پچھے کھڑے سن یاروی آڑے پیر بھی کھڑے سن تے سلطان الحند بھی کھڑے سن تے بابا فرید بھی کھڑے سن تے مجدد الفسانی بھی کھڑے سن آلہ حضرت بریل بھی کھڑے سن پیر میر علی شاہ بھی کھڑے سن حاج احمد مہر بھی بھی کھڑے سن سارے فقیر پچھے کھڑے سن مارے گوڑی انہوں انہوں پوری دنیا تے حضورت زدہ کانون نظر آیا کھڑا کہنے لکھے جاتو میں مار چکیا تھے پھر پچھ دن کی ہویا دالویچ ہو رہا ہے بھر کی ہویا یہ قیامت تک دنیا پریشان روے گی کہ گوڑی لگی کہ میں حاج احمد مہر بھی تستیش ہو دی تس ہی کی کیتا ہو نہ کہ سن پتہ ہی ہو تو چلے آجا دو لمبہ پہ ہو سن سن پتہ ہی نہیں میں پتہ کہ میں چل دا جاتو جناب داتا لی اجویری کھڑے ہوگا اینا سارے فقیرانی آئیستان دے حضورتی وجہتا ہے اینا کیوں ہے حضورتی ایسا تُو انہیں بکواس کی دا مار رہا نہیں گوڑی تُو سی دن میاں والی بہتر جان دے ہو جدو کتہ مالک نو لڑ پوے نا اس کتے نو گوڑی مار دے گناہگار ہونا اور بات ہے قیامت والے دن بڑے بڑے گناہگار بھی جدو حضور بازو شباد کھولنگے تو بڑے بڑے گناہگار بھی نیکا نا چل دے ہوئے نظر آنگے گناہگار ہونا اور بات ہے غدار کی معافی نہیں کتہ مالک نو لڑ پوے گولی مار دی جاتی ہے جب کتہ مالک کو بھونک پڑے تو اس کو بھی گولی مار دی جاتی ہے اب سلمان تاسید جب حضور کے غلاب بھونکا تو اب اس کی سزا یہی تھی جو ممتاز قادری نے اس کو دیا ہے بے شک واہ اے منگولے دیا کتیا واہ انہیں چند جا کے ماری ممتاز قادری نے دیکھا کہ کی کچھ آیا تھا جیتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی یہ تھے وزیراعظم تو لیا کہ چپڑا سی ہے تک ساری مسلمان لیکن ممتاز قادری دیشتگار جیتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی کتے نو کتے نو کتے ہونے لیکن کتہ زبان آل نال کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تا میرا عشق نشہ وچایا اونا کٹ کٹ کے نا بان دیتا کتے نو فَقَالَ بَادُمَنْ حَدْرَ حَذَابِ قَلَامِكَ فِي مُحَمَّدٍ حاضری نے چھو بندے کھڑے ہو گئے اونا کہہ رہا کتہ تاں 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 تا نہیں لڑیا تو حضور تکلاب کل کی تھی وہ کہڑا لگا کلہ نہیں 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 اس کتے کو کیا پتا یہ تو کتہ ہے بچارہ اس کو کیا پتا میں کیا پتا بَلْ حَذَ الْقَلْبُ عَزِيزُ النَّفْسِ وہ کہڑا لگا نہیں 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 کتہ بڑا غیرت والا سی میں تقریر کر رہے سی تھی میرا اشارہ انجویا کتے وال تے کتہ میرا اشارہ برداشت نہ کر سکیا رسہ توڑ کے تے زنجیر توڑ کے میں نو پہ گیا اس پادری دی اکل ٹکانے نہ رہی لا تشورون قرآن دی نسے تو سفر سمہ آدھا علامہ کانہ فی دوبارہ پھر سٹیج تھی چڑھ کے دوبارہ حضور دکھلا پھر گل کر دی سہا تعالیٰ گلوں نے پھر لمبی کر دی کہ ڈیوٹی جی لگی ہو اسی کتہ پھر اچھڑیا انہیں پھر رسہ توڑ کے پہلے تو انہیں ماری چند انہیں جا کیوں دی گردن نپی انہیں لوگاں دیان تو پہلے فقلا اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا کیوں جی سمہ اسلمہ بسبب ذالک نابو اربین الفم من المغل ایک منتاز قادری دی ستائی گوڑیاں پورے کفر نو ہلا دییا کہ غازی تنویر دی ہیں تری چھوڑیاں ہاں تری چھوڑیاں کہاں پہلے تو میں تین انجوں ماری ہیں جوڑا مار گیا پھر میں گن کے ممتاز قادری دی گوڑی ہیں گن کے ستائی اور مارے ہیں یہ انہیں نے کہاں پو دا سے آ ہاں جی انہیں کہاں پہلے تنہ نالی مار کے سی کہاں دی یہ میں ڈکراندہ سی جو بیلڈ ڈکراندہ پہلے میں نے کہاں دا مارتے جدو کہاں دا کہاں دا سی میں نبی ہوں کہاں دا سی تنویر کہاں دے چھوڑ دوئچ کہاں دا کہ میں جدو دکان تے چڑھا دے گئے میں لٹھا بندر جا بیٹھا ہے چوڑا جا گٹھا جا کہاں دا سی میں دن جی دھونڈ باندے ہواں میں کہاں نہیں نہیں کہاں کی بکواس کرنا حضور آخری نبی بن کہاں نہیں میں نبی بن کہاں کی بھوگنا کہاں دن تیسری باری جدو میرے سامنے کاغذ رکھے کہاں دا کہاں میرے کوڑ جبریل آنے میں کیا تھہر جا کہاں دن میں اتھے چھوڑا بان کے گئے سیئے تھے تو میں جا دو اینج کٹے آنا تا پھر اینج ہویا میں کہاں آج تنو جبریل نہیں سیدھا سیا محمد عربی دا شیر آ رہا اے میں نو کہاں دن تو مروایا میرے زئی میرے کوڑا وہ میں نو کہاں دن جی کہاں دن کہاں دن تو مروایا میں کہاں جی میں لاؤ رہا تھا میں کہاں مروایا وہ کہنے لگے توں جی مڑ مڑ کہنا سی علم الدین چھوڑا باہر رہ کے گیا باہر رہ کے گیا میں کہاں انہی سا انتیدہ باہر پیا دیکھئے زنگ تا نہیں لگا گال میں چھوڑ رہے میرے کو جناب بی بی سیدھنے میں دے آئیت کہنے لگے آپ ممتا ہے اس کی تنویر قادری کی مہت کرتے ہیں اس نے تو میرے زہی مارا ہے میں کہاں جلے آجنے ایک ماریا میں کہاں انہی کال کرنا یا ماما میں چھتی ہزار صحابہ مارے اسی تو انہوں نے ہی روز سمیہ تو گیڑی کلنے 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 وہ چوب کر کے اصال ناک پہ کہتے ہیں اچھا میں کہاں کوئی اور مولوی وڑنے ہوں گاں مکر کنا نہ لڑا میں کہنا میں غازی تنویر نال کھڑیا وہ تو دیا جنسیاں گئی ہیں غازی تنویر کوڑ کرنے لگے مولی خادم تیرنا کلنے کرنا انہوں براہم بیربانی ان کو وہ تقریر ہلکی کیتا کریں اسی کیا محمد بن قاسم نہیں آنا ہے کہنا پھر آنا ہے ساڑیا نیندرہ آرام کیتی پھردائے انہوں نے کہاں جی سلام وہ کہنا محمد بن قاسم پھر آنا ہے محمود غزنوید گھوڑے پھر آنا آنے بالکل آنے ہاں جی اسی یہ نہ کوئی حساب لانے کمال آنی بات ہے توسی تکڑے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہونا توسا میں کچھ بھی نہیں کرنا کم سارے فرشتے ہی کرنا توسی صرف میدان چاہ جاؤ لبیک دے نعرے لا دے ہو لاؤ جی چوتھی حدیث پاک تیسری پڑھ کے تھے میرے گفتگو ختم پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے جو دو ترجمہ کیتے ہیں ترجمہ تھے بہت لمبے نہیں ترجمہ آلہ حضرت بریلوی بھی کیتا حنی الحسن ابن علی قال صالت خالی اند ابن ابی حالا وکان وصافا انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناشتین یسفلی منہ تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفخمن مفخمن یتلالو وجو تلالو الکمرے لیلت البدریت ولا من المربوع و اکثر من المشذب عظیم رجل الشارین فرق تحقیقتن فرق ہاو اللہ فلا یجابزو شارو شحمت اوزن اے اذ ہوا وفرہو اظہر اللہ ونواسع الجبین از اجل حواجب سواب غمن غیر کرنن بینو ما عرقن یدرو الغدب افن العرنین لہو نورن یحسبو من لم يتعمل وشمک سلحیت سال الخددین دلی الفمیں مفلج اللہ سنان دقیق المسروبت کان نعنو کہو جیدو جمعیت جیدو سفائف جیدو دمیتن فی سفائل فدت محتدل الخلق بعدنن متماسکن سواہ البطن والصدر عرید الصدر بعد ما بین من کے بین دحم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والصورت بشارن یجریک الخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذالک آشار الزراعین والمن کے بین والصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن القفین والقدمین سائل اللہ طراف او قال شائل اللہ طراف خمسان اللہ مسین مسیح القدمین ینبو انہم الماوزہ زال زال قلان یختو تکیفن و یمشیحونن ذریع المشیت ازام شاکن نماین حت من سبب و ازل تفت التفت جمعیہ خافت تطرف نظروا الى الارد اکثر من نظر الى السما جلو نظر الملاحظت یسوکو اصحابه یبدو ملکی السلام لاؤ جی اون پیر میر علی شاہ صاحب ادھا تھوڑا جہا ترجمہ کی حضور کی زیارت کرن تو بعد ممتاز قادری دے خلاف تیرے گھنڈے تقریب نہیں ہوتی جا تو زیارت ہو جائے پھر ہویا کی پیر میر علی شاہ صاحب اتیفو سرامن تلات ہی وشزو بدا من وفرت ہی فسکرتو ہنا من نظرت ہی نینہ دیا فوجان جت چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دی سن جتو نوکے میادے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا ان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت بڑیاں جد گھڑیاں حدیر آتی تسی بیٹھے ہو میں بھی بیٹھا ہے اتنا لمبا سفر کر کے حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب پیر صاحب خاجر صاحب میں نے بلایا علماء مشایخہ سادات آئے میں بھی کتہ پاک رسول اللہ آگیا مقصد کے ہوئے اہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مکتو مختت بردے یمن من بھاوری جلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انا سکھ دیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انا بردیاں مفتوے کاندیاں تے شلوت بھی آمن و گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا محسن کا ماکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخکیاں کتھے جالڑیاں لکھیا پڑیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہانال دل لگیا بے پروہانال جتے دم مرن دی نئی مجال سلال اے زلجلال کتی بھج کے وام کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انا خونیاں مست نگاہانال کی تی وچھ گماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت بوں پریشان ہوئے انا پیچیاں ظلف سے آہانال ساری آخر تے نتیجہ کے وے میرے علی توں کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگن ہارا سر تے چاکے توں اے باندہ بھارا لامی پری تن شانال دل لگیا بے پروہانال جتے دم مارن دی حضور نال پیار کرنا ہے انہیں وہاں پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے اگلا کوئے کی ہوئے یہ کی ہوئے حضور نال پیار کیتا ہے صحابہ انہوں لوگ ہیں بے وقوف کیا تو کیلی گل تو کیا صحابہ کے پتھر مارکے سنگڑ گئے ہیں اے ہی کہنے سنگڑ گئے ہیں یہ پشاب حضور تب پی گئے حضور دیتھوک مبار کیوں جی پشاب ہیں حضور نال پیار ہیں جو میں کافر بھی جا کے توبہ 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 اے قام واللہ لقد وفتو علال ملوک وفتو علال کیسرا وکسرا والنجاشی واللہ ان رہتو ملکن کتو یعظم اصحابو ما یعظم اصحاب محمد محمدہ اینج محضور نال پیار ہو کافر بھی کبھی ہوں مزہ آیا پیار کرندہ رسول اللہ اور میں لبیکن نعرہ لڑنا ہے تسیہ یا رسول اللہ کرنا ہے انجھ کہنے ہے تاکہ اٹھ دی اٹھ دی میری گھڑی لہور پہنچے میری دوائی بھی یہی ہے میری سیتہ راز بھی یہی ہے میں کوئی گوڑی نہیں کھانگا بلکل کوئی گوڑی نہیں کھانگا نہ میں کوئی بیماری اید ویچ بھی راز ہے نانگا مسجد داتا صاحب مجذوب رہے میں انہوں نے کہنا میں دم کرو کہنے لگے نہیں تیری گل ویچ ہو رہے